دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم upcoming potential airdrops کے بارے میں بات کرنے والے ہیں optimism کا ایک airdrop تو already ہو چکا ہے جو کہ 5% تھا ابھی بھی 14% of tokens جو ہے ان کے remaining ہے مطلب کہ ابھی بھی 2 سے 3 airdrop یہ کریں گے تو یہاں پر کچھ platforms میں آپ کے ساتھ share کرنے والا ہوں جن کو آپ optimism کے اوپر use کر سکتے ہیں optimism نے خود بھی ان کو recommend کیا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے کچھ quest دے دی ہیں چھوٹے چھوٹے task دے دی ہیں الگ الگ platforms کے اوپر جن کو آپ پورا کر کے کچھ nfts کو claim کر سکتے ہیں different task پورے کرنے کے اوپر آپ کو different nfts ملیں گی ان nfts کا directly airdrop کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن optimism نے خود بھی ایک جگہ پر یہ کہا ہے کہ آنے والے time میں ان کا کچھ use case ہو سکتا ہے تو یہ جو quest program انہوں نے رکھا ہے تو اس سے چیزیں clear ہو گئیں جن لوگوں کو doubt تھا کہ optimism کا airdrop 2 کیسے لیں airdrop 3 کیسے لیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے clear ہو گئیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے platforms ہمارے سامنے آ گئے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان platforms کو use کریں اور اس میں سے کچھ platform ایسے ہیں جن کا خود کا بھی token نہیں ہے تو مطلب کہ ان platform کو use کرنے سے ایک تو ہم آنے والے optimism کے airdrop کے لیے eligible ہو سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان platforms میں سے بھی کسی کے airdrop کے لیے eligible ہو سکتے ہیں کیونکہ جن platforms کا token نہیں ہے تو future میں potentially وہ اپنا token لے کر آ سکتے ہیں اور وہ airdrop بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو quiz ہے کیسے کرنا ہے بلکل ہی simple ہے یہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاؤں گا لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور platform ہے اراکس کر کے ٹھیک ہے تو ان کا بھی potential airdrop آنے والے time میں ہو سکتا ہے یہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے کہ liquidity provide کرنی ہے اس platform کا main purpose یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ کر liquidity provide کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو بھی liquidity ہوگی اس کو different platforms جو ہے use کریں گے جیسے یونی سواپ ہو گیا جیسے آوے ہو گیا کرو ہو گیا ان کا بھی بہت بڑا use case ابھی ہے اور آنے والے time میں ان کا use case اور زیادہ بڑھے گا کیونکہ جتنے بھی ڈی ایپس ہیں ٹھیک ہے ان کو liquidity تو چاہیے نا تو لوگ جو ہے الگ الگ ڈی ایپ کے اوپر جا کے liquidity provide کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ جس کو liquidity provide کرنی ہے وہ ان کے platform کے اوپر آ کر liquidity provide کریں اور یہی سے ڈی ایپ کو جو ہے liquidity مل جائے گی تو اس سے جو ہے آپ کا کام آسان ہو جائے گا آپ یہاں پر آ کر liquidity provide کر دیں گے الگ الگ ڈی ایپ یہاں سے liquidity لیں گے تو آپ کو وہاں سے چھوٹا موٹا reward ملتا رہے گا in short یہ بھی ایک بہت بڑا use case ہے ٹھیک ہے liquidity manage کرنا کسی ایک جگہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا use case ہے تو اس کو بھی ہم کو try out کرنا ہے project جو ہے ابھی بھی initial stages میں ہے ٹھیک ہے ان کا جو twitter ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 5000 ان کے followers ہیں لیکن یہاں پر کچھ legit نام ہیں جنہوں نے ان کو follow کر کے رکھا ہے جیسے کہ d5 calendar ہو گیا جیسے کہ noses safe ہو گیا تو مطلب کہ یہ کوئی کام کی چیز ہے تو اس کو کیسے use کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گا لیکن ہم starting کر لیتے ہیں optimism کے quiz سے ٹھیک ہے جتنے بھی website ہیں سب کی link آپ کو description میں مل جائے گی آپ کو اس website کے اوپر آنا ہے یہاں پر جو جو platforms آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو آپ کو try out کرنا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے platforms جو ہے try کریں جو آپ کو easy لگے جس کا task آپ کو easy لگے اس کو آپ complete کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا example دے دیتا ہوں جیسے کہ یہ uniswap ہے ویسے تو uniswap کا اپنا token پہلے سہی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں اس کو use کر لیتا ہوں کیونکہ جب میں اس کو use کروں گا تو optimism کا network use ہوگا تو یہاں پر ایک example کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے تو یہ جو uniswap optimism quest لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں click کروں گا جیسے یہاں پر میں click کروں گا تو اس tab کا ایک page open ہو جائے گا یہاں پر جو بھی انہوں نے criteria رکھی ہوگی جو بھی condition رکھی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی تو ان کا جو task ہے وہ پورا کیسے ہوگا بہت ہی simple ہے 20$ کا جو ہے ہم کو یہاں پر swap کرنا ہے دو transactions کرنی ہے مطلب کہ volume 20$ جو ہے ہم کو generate کرنی ہے اور دو transactions کرنی ہے uniswap کے اوپر تو مطلب کہ یہ task پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس nft کو claim کر پائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کا جو task ہے وہ یہاں پر given ہے ٹھیک ہے کسی کا ایک task ہو سکتا ہے کسی کا دو task ہو سکتا ہے تو whatever جو بھی criteria ہوگی وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گی تو ہم جو ہے یہ کام کر لیتے ہیں میں uniswap کے اوپر آ گیا ہوں یہاں پر میرا جو wallet ہے اس کو میں connect کر لیتا ہوں optimism کا network مجھے یہاں سے choose کرنا ہے network یہاں پر میرا connect ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک transaction مجھے کرنی ہے select token کے اوپر میں click کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ میرا پاس کون کون سے tokens ہیں تو میرا پاس USTC available ہے تو اس کو میں نے choose کر لیا اس کو میں convert کر دیتا ہوں کسی دوسرے token میں تو یہاں سے میں die کو choose کر لیتا ہوں task جو ہے 20$ کا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں 160 USD کو convert کر رہا ہوں ایسا میں کیوں کر رہا ہوں وہ آپ کو آگے پتا چل جائے گا لیکن پہلے ہم اس swap کو کر لیتے ہیں swap کے اوپر میں نے click کیا confirm کے اوپر click کیا اگر آپ یہاں پر پہلی بار آو گے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک approval کی transaction ہوگی اور اس کے بعد swap کی transaction ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ metamask کے اندر pop up آ چکا ہے فیس کتنی لگ رہی ہے تقریباً 5 cent تو اس کو میں confirm کر دیتا ہوں جیسے یہ transaction complete ہوگی تو میرا جو uniswap والا task ہے وہ یہاں پر complete ہو چکا ہوگا میں جو ہے اس NFT کو آپ claim کر سکتا ہوں دو transaction کی بات اس نے کی تھی لیکن ایک transaction میں پہلے ہی کر چکا تھا دوسری آپ کے سامنے کی ٹھیک ہے دوستو تو اب آپ کو یہ clear ہو چکا ہوگا کہ یہ جو platform ہیں ان کو آپ کیسے try out کر سکتے ہیں کیسے جو ہے ان task کو complete کر سکتے ہیں اس کو آپ claim بھی کر لیں جو جو task آپ یہاں پر پورا کرتے جائیں تو ان کی جو NFTs ہیں ان کو claim کرتے جائیں یہاں پر جو platform آپ کو نیا دکھائی دے جس کا اوکل token market میں نہ ہو تو اس کو آپ weekly basis کے اوپر یا پھر monthly basis کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں تو یہ بھائی یہاں پر claim ہو چکی ہے کچھ اور platforms یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں یہ جو platform ہے sign apps کر کے تو اس کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا criteria رکھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے click کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے task رکھا ہے کہ 20$ جو ہے آپ کو liquidity provide کرنی ہے آپ ethereum میں کریں کسی stable token میں کریں ان کے platform کے اوپر جا کر 20$ کی liquidity provide کرنی ہے کسی بھی platform کو use کرنے سے پہلے آپ ایک چیز کو shore کر لیجئے گا کہ آپ صحیح website کے اوپر آئیں ٹھیک ہے کوئی google کے اوپر لکھ کے مت چلے جائے گا پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے ان کے twitter کو follow کر لیں real والا twitter وہاں سے آپ کو ان کی link مل جائے گی تو اس کے ذریعے آپ ان کے real website کے اوپر جا سکتے ہیں اب یہ جو ہے ان کا website ہے مجھے کیا کرنا ہے liquidity provide کرنی ہے تو یہاں پر pools آپ کو دکھائی دی رہا ہے اس کے اوپر میں نے click کیا اب یہاں پر ایک option ہے optimism stable swap pool ٹھیک ہے جتنے بھی ہیں آپ کو optimism کے اوپر use کرنے تو میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہاں پر دو tokens ہیں جن میں آپ کو liquidity provide کرنی ہے ایک ہے usdc دوسرا ہے nust یہ جو nust ہے یہ آپ کو caseیں ملے گا تو بہت ہی simple ہے جیسے hop protocol کے اوپر husd ہوتا ہے یہاں پر ہے nust یہ آپ کو لینے کے لیے کیا کرنا ہے swap کے اوپر چلے جانا ہے اوپر یہاں پر swap کا option ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اس type کا ایک page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا جو usdc ہے اس کو تھوڑا بہت convert کر دیں nust میں مطلب کہ 10-12$ جو ہے آپ یہاں پر convert کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پر liquidity provide کر سکتے ہیں اور اس nft کو claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو optimism کے جو quist ہیں وہ آپ کر لیجئے گا کوئی جلدی نہیں ہے ہفتے میں ایک بار آپ optimism کے network کو use کرتے رہیں piece یہاں پر ویسے ہی کم ہے الگ الگ platforms کو try out کرتے رہیں ان کے اوپر زیادہ focus کریں جن کا token نہیں ہے اب جب ہم ایسے platform کی بات کریں جن کا token نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں arakas کے اوپر اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے use کر سکتے ہیں تو ان کا جو website ہے اس کی link بھی آپ کو description میں مل جائے گی یہاں پر آپ کو آنا ہے network جو ہے آپ کو choose کرنا ہے optimism یہاں پر آپ کو liquidity provide کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں بھئی میرے پاس جو stable tokens ہیں اس میں liquidity provide کر رہا ہوں آپ چاہیں تو دوسرے tokens میں بھی liquidity provide کر سکتے ہیں لیکن فیلحال کے لیے یہاں پر میں stable coins کو choose کر رہا ہوں تو یہاں پر view کے اوپر میں نے click کیا pool کا جو status ہے وہ آپ کو یہاں سے پتا چل جائے گا تو یہاں پر میں نے click کیا wallet ہی connect نہیں ہے میرا تو یہاں پر یہ جو wallet ہے اس کو connect wallet کے اوپر میں نے click کیا metamask کے اوپر click کیا میں بلوں option کیوں نہیں آرہا میرا جو wallet ہے اس کو میں یہاں پر connect کر لیتا ہوں wallet connect ہوتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر 8 liquidity کا option آ جائے گا یہاں پر اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کو amount choose کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ amount ہوگا اور جتنے زیادہ time تک آپ یہاں پر liquidity provide کر کے رکھیں گے تو اتنا زیادہ آپ کا یہاں پر chance ہوگا کہ آپ کو یہاں پر air drop مل سکے اور اتنے زیادہ آپ کو token مل سکے surety تو کسی چیز کی نہیں ہوتی لیکن کیونکہ یہاں پر ایک ہی کام ہے liquidity provide کرنا تو جتنے زیادہ time تک آپ یہاں پر liquidity provide کر کے رکھو گے اتنا بہتر رہے گا اور جتنا زیادہ volume آپ یہاں پر دو گے اتنا بہتر رہے گا minimum اگر میں بات کروں تو minimum 100$ تو آپ کو liquidity یہاں پر دینی ہے میں فیلحال کے لیے یہاں پر تقریباً 500$ کی liquidity دینے جا رہا ہوں کچھ time بعد میں دوبارہ آؤں گا ہو سکتا ہے کہ اس quantity کو تھوڑا سا increase کر دوں 500$ یا پھر 1000$ تک لے کر جاؤں ٹھیک ہے دوستو تو اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو USDC ہے میں نے جب یہاں پر 150$ لکھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 150$ USDC ہم آپ سے لیں گے اور die 84$ لیں گے ان کی values میں کوئی difference نہیں ہے بس pool ایسا ہے کہ وہاں پر زیادہ liquidity چاہیے USD کی اور جو die ہے وہ کم چاہیے تو اس لیے یہاں پر یہ same ratio نہیں لے رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پاس maximum 160 USDC یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر maximum کے اوپر میں نے کلک کر دیا die اس نے خود بخود چوز کر لیا کہ 90 die total ہو گیا دھائی سو تو یہاں پر میں approve کر دیتا ہوں دونوں کو approve کرنا پڑے گا USDC کو بھی اور die کو بھی تو ایک ایک کر کے یہ جو چھوٹی چھوٹی transactions ہیں ان کو ہم کر لیتے ہیں USDC اب جو ہے die کی باری ہے یہ ہماری ہو گئی دوسری transaction دونوں approval ہو چکی ہیں تو یہاں پر add liquidity کے اوپر ہم کلک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہے main transaction ہے fees میں نے دیکھا ہے کہ تقریبا 5 cent کے around ہی لگ رہی ہے تو بجائے polygon use کرنے کے جہاں پر airdrop آتے ہی نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو بھی transactions کرنی ہے ان کو optimism کے اوپر کریں arbitrum کے اوپر کریں میں جو ہے اب زیادہ تر polygon کو use نہیں کر رہا اس کا reason کیا ہے کہ fees تقریباً same ہے جب fees تقریباً same ہے تو آپ optimism use کرو جو بھی swap کرنا ہے جو بھی liquidity کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے optimism کرو arbitrum کرو وہاں پر airdrop کا chance بنا رہے گا اور ویسے بھی جتنے بھی platforms ہیں جن کو آپ polygon کے اوپر use کرتے ہیں majority جو ہے اب آپ optimism کے اوپر اور arbitrum کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے تو یہ task بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا بلکل اس simple اس کو use کرنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بتا رہا ہے تقریباً 200$ کی جو liquidity ہے وہ میں نے یہاں پر دیکھے رکھی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا platform جو کہ ہم کو try out کرتے رہنا ہے آنے والے time کے لئے باقی میں آپ کے لئے الگ الگ platforms لاتا رہوں گا اس کے اوپر بھی دیکھوں گا کچھ یہاں سے کوئی اچھے اچھے platforms ملیں گے تو ان کے اوپر الگ سے چھوٹی موٹی ویڈیو بناوں گا آپ کو کیا کرنا ہے بلکل اسیمپل یار بس ویڈیو کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں بس اسی طریقے سے آپ اپنا support دکھاتے رہیں آج کے لئے اتنا ہی دوستو آپ سے میں پھر ملوں گا ایک اور ویڈیو میں ایک اور زبردست ٹاپک کے ساتھ